شکریہ ہمیں اردو میں بتا دے اردو میں بتا دے ہمیں اردو میں بتا دے ہمیں اردو میں بتا دے دو ہی نظر یہیت پڑے تھے اللہ تعالیٰ کی وجود کے مطالب اور دوسرا افلا دیا اچھنا ارسا فاروق صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کرتے ہیں باقی ماک آپ نے جانہوں بند کر دیتے ہیں تاکہ ہماری آواز نہ آئے اور جس نے وہ بات کرنے پھر وہ کھول دے یہ زیادہ بہتا ہے فاروق صاحب کی ہم صرف وہ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری آواز ٹھیک ہے ٹیوٹی اومی کے مطلب میں بتا رہا تھا کہ ان کی پیدائش ایڈنبرہ شہر میں تھی فاروق صاحب آپ کے آواز تھوڑی سی ہلکی آ رہی ہے اگر آپ تھوڑا اونچا وہ کر لیں تو یا ماہ کے قریب ہو جائیں تو پہتر ہوگا اب میری آواز سے آ رہی ہے تھوڑے اگر وہ کر لیں یعنی تھوڑے یا نزدیک یا تھوڑی سی اونچا پھولیں تو تاکہ جیوٹی ہیوم کے مطالق میں نے دو ہی نظریات پڑھے تھے ایک ان کا نظریہ جو ہے اللہ کا اللہ کے وجود کے مطالق یعنی فدا کا وجود تو اس کے مطالق جو مجھے جو سمجھ میں آئے تھی بات ان کا نظریہ جب ان کا یعنی بحث ہوتا ہے اقلیت پسندوں کے ساتھ جو لوگ اقل کے ساتھ سے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اقلیت پسندوں پڑھا کا وجود اقل کے ذریعے سے ہی ثابت کرتے ہیں تو ان کے فلسفے کے مطابق تو جو چیز ثابت کی جازتی ہے وہ حصی ہے یعنی جو اقل سے چیز ثابت کی جاتی ہے وہ حصی ہوتی ہے کیونکہ اقل ہمارا تب بھی کام کرے گا جب ہم کسی چیز کو سب سے پہلے ہم تجربے سے ثابت کریں گے یہ ہواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی ایک سے جب تک ہمیں محسوس نہیں ہوگا تب تک ہمارا اقل تسلیم نہیں کرے گا یعنی اقل اس ہواس خمسہ کے بعد ہی ہماری اقل جو ہے وہ پاندر کی ہے جو اقلیت پسند جائے گا تو یہ حقیقت میں ہیوم جو ہے جو ہے ان کا کہنا یہ ہے جو اقلیت پسند لوگ ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقیقت میں اقل نہیں ہے یہ حقیقت میں احواس خمسہ ہی ہے کیونکہ اقل جو ہے وہ تب ہی اقل سے پتا چلے گا جب ہم حواس خمسہ میں سے کسی سے ہمیں یعنی محسوس ہوگا تب اقل سے ہی ثابت کر سکتے ہیں لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں جو ہم حواس خمسہ سے ہم ثابت کریں اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے ہی نہیں جو ہم یعنی ان کو ہم کچ کر سکتے ہیں یا ہم ہواس خمسہ میں سے کیسے محسوس کر سکتے ہیں ایسا ممکنی میں جائے میں نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس طرح بھی یہی پیش کیا تھا اور آج ہی میرے ذہن میں یہی ہے اور اگر دوسری بات جو اخلاقیات کے مطالب تھی وہ یہ ہے اخلاقیات میں اقلیت پسند کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جو نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے یعنی جب وہ برائی کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے لیکن دیوریوم اس نظریہ کو غلط قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیوریوم کے مطابق انسان کے ذہن میں نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ پیدائشی نہیں ہے یعنی اقلیت پسند ہوئے ان کے مطابق یہ پیدائشی ہے ان کے شامل ہے نیکی اور بدی اللہ سے سکتا ہے لیکن دیوریوم کہتا ہے کہ یہ جو جو یعنی جب انسان حالات اور واقعات سے گزرتا ہے اب وجود آتا ہے انسان ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی پیچھے جبلتیں ہیں اور جو جذبات کرتے ہیں جو جذبات ہیں وہ ہی کرتے ہیں یعنی جب ہم محسوس کرتے ہیں جب مسال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کا ارادہ رکھتا ہے اگر بوب کی وجہ سے وہ چوری کرنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا اور میں پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی پولیس کی طرف سے یا جو بھی قانون ہوگا مجھے سزا ملے گی تو اب یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اب اس کو ضرورت تو ہے بوب تو ہے لیکن اس میں جو خوف والا جذبہ ہے وہ بوب سے کہیں زیادہ ہے اس لئے وہ خوف کی وجہ سے وہ چوری نہیں کر رہا لیکن اگر یہاں پر ہی اگر اس کا جو بوب والا جو یعنی جذبہ ہے وہ اگر بڑھ جائے گا تو وہ کسی بھی خوف کی پرواہ نہیں کرے گا وہ جا کر چوری کرے گا اور وہ کام پورا کرے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جذبہ انسان کا جس طرف بڑھ جائے گا تو وہ کام ضرور کرے گا یعنی یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدائشی جس طرح اقلیت پسند کہتے ہیں کہ پیدائشی انسان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کہتا ہے کہ پیدائشی نہیں ہے انسان جیسے جیسے ان کے جذبات پڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں وہ اس مطابق ہی اپنا کام کرتا ہے تو یہ دو جو ان کے تھے یعنی اقلاقیات اور خدا کی وجود کے مطالب یہی میں نے تو پڑھ جائے گا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے ہی بلکہ 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 سکتے ہیں وہ ڈیویڈ ہوم ہے ڈیویڈ ہوم کا جو فلسفہ ہے وہ اس فلسفے کی سب سے پہلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ معرفت میں کس چیز کو مقدم رکھتے ہیں کیا علم جو نظریت المعرفہ ہے وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں یا تجربہ اور حص کو مقدم کرتے ہیں تو جس طرح باقی تجربین ہیں اسی کی طرح ڈیویڈ ہوم بھی تجربے حص اور مشاہدے کو عقل پر مقدم سمجھتا ہے یعنی ڈیویڈ ہوم کا نظریہ یہی ہے کہ جس طرح برخلاف ڈیکارٹ کے کہ جس طرح ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے یا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کچھ ابتدائی جو مفاہیم ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی وہ مفاہیم پہلے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں بعد میں وہ تجربات اور مشاہدے سے چیزیں سیکھتا ہے لیکن ڈیویڈ ہوم کا باقی تجربین کی طرح یہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں پہلے سے کوئی ایسے مفاہیم اس کے ذہن میں موجود نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے تجربے اور حواس کے ذریعے حواس مشاہدہ اور پھر تجربے کے ذریعے جو مفاہیم سوچتا اور سمجھتا ہے وہی اس کی ابتدا ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ مفاہیم آگے پڑھتے جاتے رہتے ہیں تو یہ اس کی فلسفے کی ابتدا نظری معارفت سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے بارے میں وہ جو فہم انسانی میں نے کتاب بیجی تھی اس نے اس کے بارے مفصلن گفتگول کی تھی جو ہے یہ تجربہ مقدم ہے یعنی حص مقدم ہے یا جو ہے وہ عقل مقدم ہے تو یہ تجربہ حص یعنی حص ادراک اور مشاہدہ اس کو مقدم سمجھتا ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے پھر اپنے فلسفی کی بنیاد بھی رکھی ہیں چاہے وہ اس کا تعلق ہے یعنی حص اور تجربہ اسی کے پر دین کو بھی اسی انداز سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اخلاق کو بھی اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور باقی چیزوں کے بھی اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اب آتے ہیں دین کی طرف کہ ڈیویڈ ہون کا دین کے بارے میں نظر مارفت کا ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ تجربی میں سے ہے اور عقلی مفاہیم اور اس کے مقدم ہونے کو عرد کرتا ہے بلکہ اساس ان کے نزدیک تجربہ حص اور مشاہدہ ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس بنا پر وہ دین کو کیسے سمجھتا ہے اور دین کے اساس کس چیز سے قرار کرتا ہے جب ہم اس کی اساس کو فلسفی کے بات کرتے ہیں عمومی اس سے پہلے کہ ہم دین کے بات کریں عمومی اس کے فلسفے کچھ ممیزات بیان کرتے پھر دین کی طرف آئیں گے اچھا اس کے فلسفے کے کچھ خصائص یہ ہیں کہ میں ایک میٹھ یہاں پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ پوائنٹس کے صورت میں ہیں تو اس لیے اچھا سب سے پہلے اس کے فلسفے کی خصوصیت ڈیویڈ ہون کیا ہی ہے کہ کہ وہ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ یعنی حس اور مشاہدہ کو معرفت کے اساس کرار دیتا ہے یہ تو پہلے بات ہے اور دوسری بات جو ہے اس کی خصوصیت فلسفی کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ شک کرتا ہے یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ پہلے وہ جس طرح مسلم ہوں ان کے نزدیک پھر اس کے بعد اس کے حضبات کرنے کے لئے اس کی فلسفی کے بات یہ ہے کہ چاہے دین ہو اخلاق ہو وہ ہر چیز کے بارے میں شک کرے گا پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ تجربے یا اجتماع یا معاشرے کے ذریعے کونسی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے یعنی نظر معرفت کے ذریعے ہر چیز میں شک کرتا ہے لہٰذا وہ ہر چیز میں شک کرتا ہے یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے اور چاہے وہ دینی امور ہو میتحفیزہ کے امور ہو اور ان میں جو یعنی تجربے مشاہدہ اور کچھ اقلی موانی کے ذریعے جو ثابت ہو ان کو گوڑیتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آواتف اور عوامل نفسی کا بہت سے چیزوں میں باقی جو فلسفہ تجربین ہیں وہ زیادہ تر حص ادراک اور تجربے کو مقدم سمجھتے ہیں یعنی اسی کے ذریعے تحلیل کرتے ہیں بہت سے احداث کا یعنی جب دیکھتے ہیں فرش کردین ہے یا اخلاق ہے یا حکومت ہے لوگوں کے رجانات ہیں ان کو زیادہ تر تجربین ہیں لہٰذا وہ تجربہ حص مشاہدہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن ڈیویڈ ہیوم کی ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ انسانی عواتف اور نفسی انسان کے عوامل نفسی جو ہے نفسیات جسے ہم کہتے ہیں ان کی بھی مدخلیت کو یہ اہمیت دیتا ہے تو کہدے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی عواتف اور انسانی نفسیات انسان کے جو مختلف عقائد ہیں یا مختلف جو اس کے رجحانات ہیں اس میں انسان کے عواتف اور عوامل نفسیت کا جو ہے نفسی عوامل جو ہے نفسیات کا بھی بہت عمل دخل ہے تو یہ اس کے فلسفی کی خصوصیات ہے جب دین کے بارے میں بات آئے گی تو وہاں پہ یہ عوامل جو ہے کہ وہ عواتف اور جو انسان کے اپنے نفسیات ہے اس کے بھی مدخلیت دیتا ہے اور یہ فرق پائے جاتا ہے ڈیویڈ ہیوم اور فرانسس بیکن اگرچہ دونوں تجریبین ہیں لیکن وہ عواتف اور نفسیات کو اتنی مدخلیت نہیں دیتا ہے فرانسس بیکن جس طرح ڈیویڈ ہیوم دیتا ہے اور تیسری جو ہے الائتدال والاقلانیا اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے تجربے بشریعہ سے یعنی اس کا بہت عمل دخل ہے وہ کہتا ہے کہ دین ہو چاہے معرفت ہو چاہے اخلاق ہو چاہے معاشر کی دوسری عمرو اس میں انسان تجربے کا بہت اثر ہے یعنی انسان نے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تجربہ کرتا گیا اس سے جو چیز اس قصب کیا ہے وہی اخلاق بھی بنتا ہے یعنی تجربے بنیاد پر اخلاق بھی اسی طرح بنے ہیں تیم بھی اسی طرح بنے ہیں اور معرفت بھی اسی طرح بنے ہیں تو یہ تو سب سے تجربیہ شک اور تشکیق آواتف اور نفسیات اور تجربے پر شریع یہ تو ان کے فلسفے کچھ خصوصیات بیان ہوئیں اب آتے ہیں دین کی طرف کہ دین کے بارے میں ان کے کیا نظریات وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین کو کئی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین میں مختلف معجزات ہے یا دین میں سب سے پہلے تو خدا کی بات کرتے ہیں کہ دین کے ایک احساس بنیادی فکر اللہ کے بارے میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین ہمارے پاس دو قسم کے ہوئے ہیں ایک دین وہ ہے کہ جو شفاہن یعنی وہ کتابوں کی صورت موجود نہیں ہے بلکہ معاشرے میں دین کی پرورش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں دین شفاہی یعنی جو زبانی لوگوں کے ہاں موجود تھا ان کی سینوں میں وہ اس پر یقین رکھتے تھے لیکن ریٹن صورت میں وہ دین موجود نہیں تھا دوسرا دین کیوں قسم کرتا ہے دین کتابی یعنی وہ جو کتابت کی صورت میں قدبی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس سے پہلے وہ دین کو باقی چیزوں کو نفی کرتا ہے کہ جو یہ تورات ذکور وغیرہ ہیں یہ کتابیں کوئی فائدہ نہیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چونکہ یہ تجربے حص اور حواس کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی چاہے معجزات ہو چاہے وحی ہو یہ چیزیں کوئی دین میں موجود نہیں ہیں لہٰذا ان دینی جو کتابیں ہیں ان کو آپ چلا دو پھر وہ دین کی ایک جو ہے الگ تشریح کرتے تاریخ اعتبار سے دین کے وضاعت کرتے ہیں اور آج کل جو رائج ہے وہ بھی یہی ہے جو تاریخ جو دین کے اب مثلا ہمارے حتیٰ اسلامی کے مالک کی کتاب میں دیکھیں وہ دین کے وہی تعبیر جو ڈیویڈ ہیوم اور اس کے بعد آگست پانپ وغیرہ نے کی ہے وہ تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دین پیدا کیسے ہوا ڈیویڈ ہیوم کہتا ہے کہ دین اصل میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہو چونکہ کتابوں کو تو وہ مانتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ دین کیسے وجود میں آیا کہتے ہیں کہ دین ایسے وجود میں آیا کہ انسان مختلف جو مظاہر طبیعت ہے کبھی مثلا گرہ چمک ہوئی کبھی طوفان آیا کبھی کیا ہوا تو اس سے اس کے دل میں بہت خوف پیدا ہوا تو خوف کرنے کے بعد پھر کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں بھی پھر یہی جو ہے یہ ہوائی چلے اور اسی طرح بارشیں ہوں زلزلیں ہوں تو اس خوف کی وجہ سے ایک ایسی قوت تو اس نے ایمان لے خارق آدھا قوت پہ ایمان لے گیا اور یہاں سے وہ دین کے پیدا سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نے مختلف مظاہرے جو اس کے سامنے آئے تو اس کو جب اس نے دیکھا تو خوف اور ایسے معصرات کے وجہ سے دین جو ہے وہ وجود میں آیا اور لوگوں نے خارق آدھا چیزوں پہ یقین شروع کیا اور اس نے کہا کہ یہاں کے انسان کی نفسیات کا بھی بہت عمل دخل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایسی قوت ہو کہ جسے وہ محبت کرے ایسی قوت ہو کہ جسے وہ کرے ایسی قوت ہو کہ جس کے وہ اطاعت کرے تو جو عوام میں عواطف اور عوام نفسیات کے بات ہو رہے تھے یہاں دین کی تشریح میں بھی وہی کہتا ہے کہ دین کے بنیاد ایسے پڑے کہ جہاں پہ ایک طرف سے خوف تھا اور دوسری طرف سے یہ تھا کہ انسان کے بہت سے نفسیات ایسی تھی کہ وہ کسی خارق چیز کی جو اسے ڈرے اس کی اطاعت کرے جس کے وجہ سے دین تشکیل پایا لیکن یہ پیدا میں جو دین تھا وہ ایک خدا پہ یقین نہیں بلکہ اتادو دے آلیہ کوئی چاند کی پرستش کرنے لگا کوئی سورج کی پرستش کرنے لگا کوئی ہوا کی پرستش کرنے لگا پھر وقت تو اس وقت اقلانیت اتنی نہیں تھی وقت کے ساتھ جب گزرتا 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 گیا تو لوگ جو ہے وہ دین کو زیادہ سمجھنے لگے اور جب دین کو زیادہ سمجھنے لگے تو اس صورت میں یہ ہوا کہ ایک نیہ تصور آیا کہ ایک ہی خدا ہے جو ان سب خداوں کے اوپر ہے تو اس کے مطابق سب سے پہلے تو دین کی اقتداء جو ہے وہ خوف خطر ایسے عوامل اور انسان کی نفسیاتی عوامل سے ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدائی شکل جو دین کی وہ شرک کی تھی یعنی متعدد آلحہ پر ایمان رکھتے تھے وقت کی گزرنے کے ساتھ اے خدا پر ایمان لانے لگے اچھا یہ تو تاریخ کی تاریخی اعتبار سے بات کی دوسرے بات یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی اعتقادات جو ایک دین میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی خدا کے بارے میں جو تدین لوگ کہتے ہیں اہل ایمان کہتے ہیں تو کیا ایت کے ذریعے خدا ثابت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خدا پر یہ لوگ ایمان اللہتے ہیں کہ خدا ہے جو کبھی راضے ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتا ہے اور کبھی جو ہے پھر جو اعتقاد یہ ہے کہ وہ نیک عامال کی سزا اور جزا دیتا ہے پھر روح کا خلود اور موجزات وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے پھر کیا وہ خدا پر اعتقاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے میں ایک ایسے قوت پر یقین رکھتا ہوں کہ جو اللہت العلال ہے جیسے واجب الوجود کی ایک ذات ہے خلصہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیل صحیح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کائنات جو ہے یہ سارے معلول ہے تو ایک علت ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لا نہایہ لا نہایہ مسلسل علت و معلول کا سلسلہ چلے آخر تک نہ رکھیں بلکہ ایک ایسی صورت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ سلسلہ معلولات علت و معلول کا رکھ جائے اور ایک ایسے وہ وہ علت العلل کے جو کسی کا معلول نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ایسی خارق العدق قوت پہ وہ یقین رکھتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ علت سے ایک ایسی موجود ہے جو سارے معلول کے علت وئی ہے لیکن اب یہ کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے جو پاکی صفات ہے وہ ان کو نہیں مانتا صرف اس حد تک مانتا ہے کہ وہ ایک علت العلل ہے باقی جو مغربی فلسفے میں یا ان کے جو مسیحی فلسفے میں خدا کی دلیل دلیلی وجودی دلیلی غائی اور دلیلی کونی ان تینوں کو رت کرتا ہے کہ ان سے کوئی خدا ثابت نہیں ہوتا ہاں یہ دلیل علل والمعلول جو ہے اس سے وہ ثابت کرتا ہے اس حد تک مانتا ہے باقی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جس طرح تم لوگ کہتے ہو خدا جو ہے ایک ایکٹر کی طرح ہے بس آپ لوگوں ان دین میں جو پیش کیا ہے کہ وہ ایک بہت بہادر قسم کا شخص ہے تو کہتا ہے اس خدا کو میں نہیں مانتا نہ وہ صفات کو مانتا ہے اور نہ یہ مانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس کی روح زندہ رہے گی بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جسم اور روح جیسی وہ جسم مر جاتا ہے انسان تو اس کی روح بھی فانی ہو جاتی ہے جس کا جسم ختم ہو جاتا ہے اس کی روح بھی فانی ختم ہو جاتی ہے تو آخرت اور جزا اور سزا ایسی کوئی چیز نہیں لہذا صرف اس حد تک مانتا ہے کہ ایک اللہ تلعیلہ لہا ہے جس کے وجہ سارے معلولات وجود میں آئی ہیں باقی عدلہ ہے چاہتا ہے دلیل کونی ہے یا دلیل وجودی ہے یا دلیل غائی ہیں ان کو وہ سختی سے رد کرتا ہے اچھا اب آتے ہیں موجزات کی طرف موجزات کو بھی وہ نہیں مانتا کہتے ہیں کہ یہ نہ تجربے نہ حس نہ عقل کے ذریعے چیز ثابت نہیں ہے اور دین میں اسی حد تک وہ خدا کو بھی اسی حد تک مانتا ہے باقی اخلاقیات کی جہاں تک بات ہے اخلاقیات میں وہ اس چیز کے قائل ہے کہ اخلاقیات کی کوئی اقلی اساس یا منطقی اساس نہیں ہے باقی جس طرف فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایک اقلی اور منطقی اساس ہے کہ انسان کے اندر ایک شعور موجود ہے کہ جس کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے اخلاقیات کی ایک بنیادی اساس ہے مثلا جتنی بھی انسان ہیں وہ سچ کو اچھا سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی طرح یہ ہر انسان چاہے وہ مومن ہو یہ فطری چیز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی ایک اساس ہے یعنی ہر ایک بندہ عدل کو اچھا سمجھتا ہے کہ عدل ہو ظلم کو برا سمجھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز کا اچھا یا برا ہونا اسی کوئی منتقی اور اقلی اساس نہیں ہے بیویڈ ہون کہتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کا جو تفاول ہوتا ہے آواتف ہوتا ہے تجارب ہوتا ہے اس کے مطابق اساس ہوتی ہے یعنی لوگ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو وقت کے ساسات وہ اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ معاشرہ تھی جو ہے معاشرہ جو ہے معاشری نفسیات اور معاشرہ کا رہنس ہیں لوگ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں یعنی اخلاقیات کی نسبیت کا قائل ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سچ ذاتن تھی عدل جو ہے وہ ذاتن حسن وہ سب عدل کو حسن سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یعنی ایک چیز ہو سکتا ہے ایک کے مطابق عدل ہو اور دوسرا معاشرہ کہتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیا جو اخلاقیات کی اساس ہے وہ معاشرے پہ نسکی ہے ہو سکتا ہے ایک چیز جس طرح مثلا فرض کریں غرب جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو بہتر سمجھتے ہیں ان کے معاشرے میں کوئی اے بھی نہیں سمجھتا بلکہ اس کے معاشرے میں جو وہ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ چونکہ معاشرے نے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کے لئے وہ حسن ہیں آپ کے معاشرے میں ٹھیک نہیں اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو اخلاقیات میں وہ اس اساس کا قائل ہے تو خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ نہ پڑے وہ سب سے پہلے کہ ڈیویڈ ہوم کا تعلق تجربین میں سے ہے اور اقلانیت کی وہ بات قبول نہیں کرتا اور بلکہ تجربین کے بڑے فلاسفہ میں سے یہ ہے فلسفہ دین پہ اور نظر معرفت پہ اس کے بہت سے اثرات ہیں چونکہ دین اخلاق اور انسانی معرفت یہ اس کے بنیادی ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور سب سے پہلے اگر اس کی فلسفہ پہ آتے ہیں تو اس کی فلسفہ کی خاصائص یہ ہے کہ فلسفہ تجربیہ سے اس کا تعلق ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں شک اور تشکیق پہ قائل ہیں ادراک حص اور مشاہدہ کو مقدم سمجھتا ہے اخلاقیات کو نسبی سمجھتا ہے اور دین کو جو ہے وہ دین کے یہ موجزات اور ان چیزوں قائل نہیں ہیں اس لیے کہ نہ حص نہ تجربے اور نہ کسی منطقی اساس کے ذریعے اس کو ثابت کر سکتے ہیں وجود خدا کے جو باقی عدلہ موجود تھے ان کو عرد کرتا ہے اور صرف اس حد تک قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کتابیں موجود ہیں یہ لوگوں نے خود اپنے احساسات اور اپنے نفسیات کی تشفی اور تسلی کے لیے یہ اپنا خدا جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے خدا کا تصور بنایا ہے یہ انسان کی داخلی نفسیات یا معاشرے ضروریات کے وجہ سے انہوں نے خدا کے تصور بنایا ہے جبکہ خدا کا یہ تصور کوئی اقلی اور منطقی بنیاد پہ نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے ہر ایک نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اکیر کے تجربات سے اور اپنے نفسیات کے مطابق خدا کا ایک تصور ڈیولپ کیا ہے لہٰذا دین کے وہ ایک معاشرتی اور نفسیاتی تفسیر کرتا ہے اور تاریخ دین جس طرح ہم نے بتایا کہ دین کی ابتداء بھی وہ معاشرتی تاریخی اور نفسیاتی توضیح کرتا ہے دین کی بتا دینی جو رائش دین ہے اس کو نہیں مانتا اور اس کو رد کرتا ہے تجربہ حص اور حواس اور مشاہدہ اور خلاف منطق ہونے کے حوالے سے اور خدا کی صرف اس حد تقائل ہے کہ ایک ایسا خدا ایک ایسا قوت ہے جس سارے معلولات کے لئے اللہ تعالی ہے تو یہ مختصر سے بات جو میں نے تھوڑے بہت پڑی تھی وہ آپ نے پیش کی آپ سب کا بہت شکریہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیے آئے اس بات میں کوئی کمی بیشیو تو وہ بیان کر سکتا ہے جی بہت مربانی ہے مرتضی بھائی بہت مفصل اور بہت کل انجامیں آپ نے بتا دی ہے ٹائم بھی پیچھے دس منٹ رہ گئے ماشاءاللہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کسی چیز کی دلورت اجت کی اچھا وہ جو مثال آپ نے دی اخلاق کی آت کی اس میں اگر ہم جنس پرستی کی جگہ ایک اور مثال تھوڑی ہلکی لینے کہ اب جس طرح ہمارے ادھر کوئی شخص جس کا احترام کرنا احترام کے لیے یہ جو مشرقی ہے معاشرہ اس میں کیا ہوتے کہ سر کو ڈھک لیا جاتے اور جوتوں جو ہیں اتار دیا جاتے جبکہ مغربی معاشرے میں سر کو ننگا کر دیا جاتے اور جوتے پہن لیے جاتے ہیں احترام کے لیے ان کا کوئی بادشاہ ہے تو جوتے پہن کے تو ٹوپی اتار لیتے ہیں احترام کے لیے تو یہ بھی تو معاشرے کا ایک اختلاف مطلب وہ اس چیز کو درست سمجھ یعنی بالکل ایک مختلف چیز ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے اصل میں شاروخ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ہمارے عادات اور عطوار ہوتے ہیں اور ایک اخلاقیات کی اساس تو یہ جو آپ مثال دی یہ تو مثلا انسان کی مختلف عادات اور اتوار ہیں تو یہ بھی معاشرے کی وہ ہے کہ وہ اس طرح سے احترام بجھا لاتے ہیں اس طرح سے احترام بجھا لاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم وہ یعنی اخلاقیات کون سا معاشرہ جو ہے کس چیز جس کو حسن سمجھتا ہے اور کس چیز کو اس کی کوئر مثال مثلا ہم لے سکتے ہیں کہ جس طرح مشریقی اب معاشروں میں تو خیر بہت سی چیزیں رائج ہیں تو اس کی مغربی معاشروں میں اس کی ایک مثال جو وہاں پہ دیتے ہیں فرض کریں کہ وہ ہر قسم کے آزادی کو حسن سمجھ دیں یہ ایک اخلاقیات ہے حریہ مطلقہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطر کے مطابق اچھی چیز ہے اور اگر آپ حریت وہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ حریت حریت کے اپنے اساس اور وہ ہے حریت کے حریت جو ہے وہ قابل مد نہیں ہے آپ کی حریت یہ ہو کہ آپ کی حریت سے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آزادی تو اسے دوسرے کو نقصان نہ پہنچ مثلا فرض کریں جس طرح ایک شخص نے وہاں پہ قرآن کریم کی بھی حرمت کی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ اس کا برائے سے تعلق نہیں ہے چونکہ آزادی ہر ایک حاصل ہے لہٰذا یہ فعل حسن ہے یہ بنیاد چونکہ معاشرے کے بنیاد آزادی پہ ہے لہٰذا ہر آزادی کا جو مصداق ہوگا فعل حسن کہلائے گا ہم کہتے ہیں نہیں آزادی فعل حسن ہے لیکن یہ ہے کہ دودھ اور قیود ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ حوریت مقیدہ وہ انسان کے لیے حسن ہے نہ کہ ہر حوریت تو اس طرح خیر مختلف مثال وہ ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز ذاتاً حسن ہے اور کوئی چیز ذاتاً برا وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ فلسفہ اخلاق میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی چیز ذاتاً حسن ہے یا ذاتاً حسن نہیں ہے تو یہ بزاتے خود اگر ہم بات کریں میرے خیال میں وہ یہ کہتے ہے کہ یہ معاشرت رجحانات سے ہی کوئی چیز اچھی ہو جاتی ہے اور بری ہوئی ہے اخلاقات کے لئے کوئی منطقی اساس ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی اقل یا منطقی قانون ہو اور وہ کہے کہ یہ مختصر سے ایک بات تھی ٹھیک ہو گیا سنہیں پیچھے ٹائم بھی پانچ منٹ رہ گئے مینٹنگ کے سیشن کا اگر کسی اور نے کچھ نہیں کہنا تو ریکارڈنگ بھی اسلام علیکم بھائیے ریکارڈنگ سینڈ کر دی جیگا تاکہ اس کو دوبارہ کہیں سے تصیب اگرہ کی ضرور پڑے تو کر لیں جی سنہیں ریکارڈنگ اسلام علیکم